بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلم وعلا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن صدق اللہ علیہ وعظیم رمضان المبارک کی بہت سی برکات ہیں اور سب سے پہلے وہ دعا ہے جو حضور علیہ السلام خود پڑھا کرتے اور مانگا کرتے اور حضور کی دعا یہ تھی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان اے اللہ رجب میں بھی اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان میں داخل فرما تو الحمدللہ رمضان المبارک آغاز ہو چکا اس میں بہت سی عبادات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک عبادت ہے وہ نماز تراوی ہے جس کو ہر مسلمان مرد اور عورت ادا کرتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں چونکہ نماز تراوی ہے اور نماز کے لیے تمام وہ مسائل جو نماز میں لازمی ہوتے ہیں وہ تراوی میں بھی لازم ہیں مثلا جسم پاک ہو لباس پاک ہو جگہ پاک ہو اور باوضو ہو مکمل آداب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نماز تراوی کے لیے کھڑے ہونا ہے چونکہ نماز تراوی میں خاص طور پر مساجد میں رشت اور تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی نمازی کے آگے ہرگز نہیں گزرنا ورنہ وہ بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں آتا ہے ایک بات یہ مسجد کے آداب ارز کر رہا ہوں اور پھر دروازے عموماً کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں اس سے نمازی کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں امام صاحب بھی بھول جاتے ہیں تو دروازہ آہستہ سے کھولیں اور آہستہ سے بند کریں تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے اور مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ ڈالیں جس سے مسجد کے تقدس کو نقصان پہنچے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ موبائل فون بند کر دیں اس چیز نے ہماری پوری توجہ اللہ سے ہٹا کے کسی اور طرف کر دی ہے تو پورے اصواب اور نیکی برکتیں ہم اس طرح ضائع کر بیٹھتے ہیں ایک بیل کے بجنے سے سو اگر نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو ان سب کی توجہ اللہ سے اٹھ جائے گی اور وہ اکیلا گناہگار ہوگا تو موبائل فون بند کر دیں جب بلکل ساتھ ہی نہ لائیں تو یہ اور بہتر ہے مسجد میں فضول باتوں سے بلکل بچنا ہے اور خاص طور پر بچے بہت شوق سے آتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے مگر بچوں کو آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں یہ نہیں آپ سجدے میں جائیں اور پیچھے بچے باقیوں کی نمازیں خراب کریں یا باہر مسجد میں کھڑے ہو کر شور یا موبائل میں گیمیں کھیر رہے ہوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا بچوں کو ساتھ لائیں اور ان کو کنٹرول کریں مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں قدم پہلے رکھنا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہے اور نوائیت سنت الاعتقاف اور یہ بھی دعا اللہ مفتح لی ابواب رحمتک اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھو دیں مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں قدم رکھنا ہے اور جب نکلیں گے تو پھر بائیں قدم باہر اب ہم نماز تراوی کے چند مسائل عرض کر رہے ہیں نمبر ایک نماز تراوی سنت معقدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ ادا فرمایا تو سنت معقدہ ہے نمبر دو اور یہ چونکہ حضور کی سنت معقدہ ہے مردوں پر بھی لازم ہے عورتوں کے لئے بھی دونوں کے لئے سنت معقدہ ہے وہ اس کو ادا کریں گی اب ہم تراوی کا وقت ارض کرتے ہیں تراوی کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہے یعنی کوئی شخص ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ فرضوں سے پہلے بیس رکعہ تراوی پڑھ لیں چلو میں فرض بعد میں پڑھ لوں گا ایسا نہیں پہلے ہم عشاء کے فرض ادا کریں گے اس کے بعد تراوی کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر تک رہتا ہے اگر تراوی کی نماز قضا ہو جائیں اس کی قضا کوئی نہیں ہے بس کوشش کریں اندہ تراوی قضا نہ ہوں تو اس کی قضا نہیں ہے اب ایک خاص بات ارض کر رہے ہیں اکثر ہمارے نمازی احباب تراوی میں لیٹ آتے ہیں دیر سے آتے ہیں جبکہ تراوی کھڑی ہو چکی ہوتی ہیں اب ان کے لئے خاص مسئلہ ارض کر رہے ہیں جو شخص دیر سے آئے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ فرض اور دو سمنت ادا کر لے تاکہ اس کے لئے تراوی کا پڑھنا جائز ہو سکے اور بعد میں امام کے ساتھ جتنی اس کو رکعت پانچ دس پندرہ جتنی مل سکیں وہ ان کے ساتھ پڑھیں اور بقیہ رکعتیں وہ پھر ادا کرے اور علیدہ وطر پڑھے گا حکم یہی ہے کہ فرض اس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وطر بھی الگ پڑھے گا اس کے بعد بعض احباب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے امام صاحب تراوی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض احباب آ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں ارام سے بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جو ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں جلد جلد یہ اللہ اکبر کر کے شامل ہو جاتے ہیں ایسا نہ کریں کیونکہ جتنی آپ کا قرآن رہ گئی قرآن کریم کی وہ آپ کو سواب نہ ملا وہ آپ کا پورا رکوع دو رکوع قرآن سے سننے سے رہ گئے ایسا نہیں کرنا کوشش کرنے پورا قرآن پاک آپ نے سننا ہے شروع سے آخر تک اس کے بعد اگر آپ تھک جاتے ہیں دیکھیں اسلام ہمارا آسانی کا دین ہے اس میں کوئی اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم العسرہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تنگی اور سختی نہیں چاہتا اگر آپ تراوی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں اس میں کوئی منع نہیں ہے یہ بھی ایک آئیم مسئلہ ہے دو رکعت کی نیت سے ہم نماز تراویہ ادا کریں گے دو رکعت نماز سنت تراویہ بند کی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر تو چار رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا مستحب ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معامل تھا کہ آپ فرائض عشاء کے فرض کی امامت خود فرمایا کرتے اور تراویہ اور وطر بھی خود پڑھاتے جبکہ بیس رکعت تراویہ جو ہیں وہ حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ انہیں جو حضور کے صحابہ میں سب سے بہترین کاری قرآن تھے وہ تراویہ بیس پڑھایا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا قیام کی بات ہے روزے کی نہیں بات فرمایا جو قیام کرے گا رمضان کی حالت میں یعنی تراویہ میں ثواب کی ریہ سے ایمان کی حالت میں غفر لہو ما تقدم من زمبہی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیہ اس کے پچھلے تمام گناہ باخش دیتے ہیں اب تراویہ میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا یہ لازم ہے سنت موقدہ یعنی اگر آپ کا ایک پاؤ رہ گیا سپارہ رہ گیا تو آپ کی سنت کی ادائیگی میں پوری یعنی تکمیل نہ ہو سکی اس کے بعد ایک اہم بات ہے امامت کی وہی شرائط ہیں جو تمام نمازوں میں ہیں کہ نبالک بچے کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ایک دوسرا اگر کسی کی حد شریعت سے کم داڑی شریف ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی داڑی شریف مکمل ہو اور وہ سنت کا پابند ہو اقائد و عمال کا صحیح ہو اور وہ بالے آکر ہو اگر کوئی آیت مبارکہ رہ جاتی ہے ہم چونکہ حفاظ کرام ہیں ہمیں بعض آیتیں رہ جاتی ہیں بھول جاتی ہیں تو کوئی آیت اگر تراوی میں پڑھنے سے رہ جائے تو اگلی رکعت میں اس کو دوبارہ پڑھ لیں تاکہ قرآن کی ترتیب مکمل ہو سکے آخری بات بعض لوگ دو رکعت پڑھتے ہیں تیسری پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ خاص مسئلہ ہے جو مجھے بھی سب کو پیش آ سکتا ہے اس لئے یہ آج ہم پوسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے تمام اہل ایمان نماز میں اس چیز کو سمجھ کر پڑھیں دو رکعت نماز پڑھی بیٹھنا تھا دو کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اب کیا کریں سن لیں فرمایا کہ دو رکعت پر اگر کوئی بیٹھنا بھول جائے تو اب تیسری پر کھڑا ہو گیا اس کو سمجھ جائی کہ میں تیسری پر مجھے نہیں کھڑا ہونا تھا تو اب اس کے لئے حکمیں واپس آ جائیں اتحیات میں بیٹھے سجدہ صاحب کریں اور اس کے دو رکعت ہو جائیں گی اگلی بات ہم نماز میں ہمیں خارش بڑی ہوتی ہے عموماً باقی کاموں میں میں ہماری بیتوجہ نماز میں ہم شروع کی یوں شروع کر لیا ایسے تھوڑا پڑا پھر یوں شروع کر لیا پھر شروع کیا پھر یوں داڑی پھر کپڑے خاص طور پر یہ میں بتاؤں گا ہمارے نوجوان یہ ایسے ایسے ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں ایسی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ایسی چیزیں جن سے نماز ختم ہو جائے تو فرمائے ایک رکن میں یعنی قیام میں رکو میں سجدے میں اتحیات میں اگر آپ نے دو مرتبہ عذر کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر آپ نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی اگلی بات سجدہ میں جب آپ جائیں تو پشانی زمین پر جمی رہے اکثر لوگ نا بس معمولی سیعوں رکھتے ہیں نہیں پہلے ناک پھر پشانی زمین پر جم جائے اور پاؤں کے انگلیوں کے سرے جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں اس طریقہ سے آپ ساری تراویہ ادا کریں اور حضور علیہ السلام کی آخری حدیث ہے سب سے بڑا گفت ہے رمضان المبارک کا جس کی طرف ہماری توجہ ہو آپ میرے لئے بھی میں آپ کے لئے دعا کروں گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لِكُلِّ مُسْلِمْ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مستجابتاً رمضان المبارک کی ہر رات اور دن میں مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز تراویہ صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ